نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے گلی گلی میں چھری بردار قسائی کولم نگار ہے اتاو الحق قاسمی اور آواز ہے ساکے برزا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ہم سال کے 365 دنوں میں سے تین دن بکروں کے درمیان گزارتے ہیں مگر ایک دوست کا کہنا ہے کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے ہم دراصل پورا سال ہی بکروں اور بکریوں کے ساتھ بسر کرتے ہیں خیر اختلافات میں پڑے بغیر بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عیدالعزہ کے یہ دن ہم نے بخیر و خوبی گزار لئے ہیں اور سبحان اللہ ان دنوں میں ہم نے کیسا کیسا بکرا اور کیسی کیسی بکری نہیں دیکھی ہے ایک جگہ ایک عجیب منظر نظر آیا میرے ایک دوست نے پانچ چھ بکرے قربانی کے لئے کتار اندر کتار کھڑے کیے ہوئے تھے جب پہلے بکرے پر چھری پھیری گئی تو اس کے برابر میں کھڑے بکرے نے موں دوسری طرف پھیڑ لیا جب اس پر چھری چلی تو تیسرے بکرے نے موں پھیڑ لیا حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سارے بکرے چھری تلے آتے گئے بس یہی ہمیں انسانوں اور بکروں میں مماسلت نظر آئی کہ جب ایک انسان دوسرے انسان پر چھری چلتے دیکھتا ہے تو وہ موں دوسری طرف پھیڑ لیتا ہے جب خود اس پر چھری چلتی ہے تو اس کا ساتھی موں دوسری طرف کر لیتا ہے اور حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سبھی چشم پوشی کے طفیل اپنے من کے تڑوا بیٹھے تھے اس عید کے موقع پر ایک بات میں نے یہ بھی نوٹ کی کہ بعض لوگوں نے قربانی کے معاملے میں کنجوسی کا ثبوت نہیں دیا بلکہ جس کی جتنی توفیق تھی اس کے مطابق اس کار خیر میں شریک ہوا چنانچہ چالیس ہزار روپے سے لے کر چار لاکھ روپے تک کی مالیت کے بکروں کی قربانی دی گئی اور آپ یقین جانے یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے حقیقی مسررت ہوئی ورنہ مجھے تو یہ شبہ گزرنے لگا تھا کہ ہماری قوم میں اب قربانی دینے کا جذبہ ہی نہیں رہا مگر بحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں بلکہ آج بھی اگر قربانی کی ضرورت پڑے تو ہم فوراں قربانی کے بکروں کو آگے کر دیتے ہیں ویسے یہ طبعاً شریف و نفس واقع ہوئے ہیں ایت سے ایک روز پہلے جب ہم دوست بکرہ خریدنے کے لیے بازار گئے تو ایک ریور دیکھا جس میں سیکڑوں بکرے ایک دوسرے کے کاندے سے کاندہ ملائے چلے جا رہے تھے ریور کے مالک نے ہمیں دیکھا تو بکروں کو رک جانے کا اشارہ کیا چنانچہ سیکڑوں بکرے اپنی گردنیں جھکا کر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے میں نے ان بکروں کو ٹٹولنا شروع کیا ان کی پسلیوں میں اپنی انگلیاں چبوئیں ان کا موں کھول کر ان کے دان دیکھے اور اس طرح کے باقی اشاروں کنائوں سے انہیں سمجھایا کہ میں انہیں زبا کرنے کے ارادے سے خریدنے آیا ہوں مگر ان کے سبر و تحمل کے کیا کہنے بلکہ جب میں نے ان کے مالک سے باوتاو شروع کیا اس وقت بھی کسی کی نظروں میں ملال یا بدگمانی نظر نہ آئی بلکہ وہ اسی طرح سر جھکائے کھڑے رہے حتیٰ کہ میں نے ایک بکرے پر انگلی اور پیسے مالک کی ہتھیلی پر رکھ دیئے جس پر اس نے مطلوبہ بکرے کو کان سے پکڑ کر ریورڈ میں سے الگ کیا اور میرے سپرد کر دیا اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی اور وہ یہ کہ ایسے شریف و نفس بکروں کی ماں واقعی کب تک خیر منائے گی اور ہاں اس عید پر میں نے ایک اور کاروبار بھی اروج پر دیکھا اور وہ کربانی کے بکروں کا کڑاہی گوشت اور ران روست کرنے کا کاروبار ہے میں نے اس مضمون کے بینرز جگہ جگہ دیکھے کہ ہم ارزہ نرخوں پر ران روست کرتے اور کڑاہی گوشت بناتے ہیں چنانچہ اس دفعہ بکروں کی رانے اور گوشت فریزر میں کم اور تپتی ہوئی آگ پر شاید زیادہ دیکھیں یار لوگ اسکوٹروں اور کاروں کی ڈگیوں میں رانے بھر بھر کے ان مقامات پر لائے تھے اسی طرح مصروف دیکھا تو ایک بار پھر خوشی ہوئی کہ چلو بل آخر ترقی کا ایک مرحلہ یہ بھی تیہ ہوا اگلے برس اللہ نے چاہا تو بزاروں میں سالم بکرے بننے کے بینرز لگے ہوں گے اور یہ کربانی کا گوشت ادھر سے ادھر کرنے کا جو رواج ہے اس سے بھی جان چھوٹے گی اس دفعہ ایک بات اور نوٹ کی کہ یوں تو کسائیوں کی پذیرائی ہر دور میں ہوتی ہے مگر اس بار تو میں نے انہیں پہلے سے کہیں زیادہ زیشان پایا عید سے کئی روز پہلے ان سے پبلک ریلیشن شروع کر دی گئی اور عید کی نماز سے پہلے تو ان کے گرد وہ حجوم اکٹھا ہوا کہ لگتا تھا مرشد کے گھر مرید جمع ہیں ان میں سے ہر ایک اس امر کا خواہش مند تھا کہ عید کی نماز کے فوراں بعد اس کا بکرہ زبا کیا جائے میرا کسائی مجھ پر بہت مہربان تھا اس نے بھرے مجمع میں مجھے آنکھ ماری اور سر کو ہلکی سی بائیں جانب جمبش دی جس کا مطلب تھا کہ جا بچے تیرا کام ہو گیا ہے اب جا کر بکرے کو پانی پلا اس کے سر پر ہاتھ پھیر اس کا ماتھا چوم ہم چھری لے کر پہنچ رہے ہیں سو اس روز صورتحال یہ تھی کہ جس گھر میں کسائی چھری لے کر داخل ہوتا تھا اس گھر کے بھاگ جاگ اٹھتے تھے یوں لگتا ہے کہ پوری قوم کسائیوں کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے جب یہ بات میں نے اپنے اس دوست سے کہی جس نے کہا تھا کہ ہم سال میں تین دن نہیں بلکہ پورا سال بکروں اور بکریوں کے درمیان بسر کرتے ہیں تو اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا اور کہا ہم لوگ سال میں ایک دن نہیں بلکہ وقفے وقفے کے بعد اپنی پوری تاریخ میں کسائیوں کی محبت میں گرفتار نظر آتے ہیں یقین نہ آئے تو تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو اور اب آخر میں احساس شاعر زفر اقبال کی تازہ غزل جو انہوں نے ازرائے محبت میرے کولم کے لیے مجھے عطا کی میرے لگے ہوئے نہ تمہارے لگے ہوئے کچھ اور لوگ ہیں یہ کنارے لگے ہوئے جیسے کھلے ہوں پھول میرے آسمان پر اور ہوں میری زمین پر ستارے لگے ہوئے تم نے تو کر دیا تھا الگ ہم کو ایک بار ہم ہیں تمہارے ساتھ دوبارے لگے ہوئے رکھنے لگا ہے کوئی ہمارا خیال بھی اپنے بھی ہیں یہاں پر گزارے لگے ہوئے کرنا نہیں ہے ہم نے بھی مرضی سے اپنی کچھ ہم کو بھی ہیں کسی سے اشارے لگے ہوئے بھاگے ہوں جیسے چیز اٹھا کر کسی کی ہم پیچھے ہیں سارے لوگ ہمارے لگے ہوئے ہونا تھا ایک دن یہی دیوارے شہر پر ہیں اشتہار آپ کے بارے لگے ہوئے پھیلی ہوئی ہے آج محبت وبا کی طرح اس کام پر ہیں سارے کے سارے لگے ہوئے تصویر خانہ سی ہے فضا ہر طرف زفر ایسے ہیں چوکھٹوں میں نظارے لگے ہوئے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچھ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی